اس یونر میں شاید جان نے اور بھی کچھ لکھا ہوگا لیکن جب میں نے اس کو یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ اس ویری انلائک جان اور اب بھی چندر شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہاں ہم جب پہلی دفعہ آتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ یہ واقعی سے ہم جیسے ہیں تو مجھے لگا کہ اگر میں جان جیسے نہیں تو شاید جان میرے جیسے لگے تو یہ لکھ رہے ہیں کیا ہوا تو actually I was amused کہ یہ جان کا لکھا ایک بات میں اور نشست کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی لوگوں نے آج پڑھتے ہوئے کہا یہ ہماری پہلی بار ہے تو مجھے ان سے بہت رکھت ہوتا ہے کہ پہلی بار یہ ہے میرے تو شاید پورا جسم کام پر رہا تھا جب میں نے پہلی بار ہی پڑھا ہوگا صدیوں گزر گئی اس بات کو تو یہ ان کو میں مبارک بات ہے ان کو کہ جنہوں نے پہلی بار کہے کے اور اتنا خوبصورت پڑھا ہے رکھتار تقریباً سب تو اب جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے گرور کا حلیہ بگاڑ دوں گا تیرے گرور کا حلیہ بگاڑ ڈالوں گا میں تیرا گریوان پھاڑ ڈالوں گا ترہ ترہ کے شکوفیں جو چھوڑتا ہے تو میں دل کا باغے نمون ہی اجار ڈالوں گا بہت عدا سے گزرا ہے چشم ساروں سے بہت عدا سے تو گزرا ہے چشم ساروں سے یہ سن کہ راہ میں تیری میں بانڈ ڈالوں گا تگفتگی کی تری یاد جو دلاتے ہیں میں ایسے سارے پودے ہی اکھار ڈالوں گا یہ تیہ کیا ہے یہ تیہ کیا ہے کہ دریائے موج مستی کو سراب دشت تپیدا میں گاڑ ڈالوں گا تمام نقص تمنا فریب تھے ستھے تمام نقص تمنا فریب تھے ستھے میں سارے نقصتمânہ پھے گاڑ ڈالوں گا جو رشتہ ہے دلے جان کا ہے سربسر جھوٹا جو رشتہ ہے دلے جان کا ہے سربسر جھوٹا سو میں تو اب دلو جاں میں دراد ڈالوں گا جھنڈولے والوں کی پرفتنا جھنڈولے والوں کی پرفتنا اس سے کہہ دینا میں اس کمین کو زندگاہ ڈالوں گا مجھے تو اب اسے دنگل میں گندہ کرنا ہے مجھے تو اسے اب دنگل میں گندہ کرنا ہے سو میں اسے برے حالوں پر شاہ دیں مجھے تو اب دنگل میں گندہ کرنا ہے